اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں کہ ایک اور زبردست الٹرا فور کے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو ہم یہ ٹریبلنگ کر رہے تھے سکردو سے سکردو جنکشن کے طرف گلگت کے طرف اور پھر گلگت سے ہم اسلامباد کے طرف سفر کریں گے اور رستے میں ایک یہ سفر کرتے ہوئے آئی وی کی آس پاس کے مناظر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیوز اور بنا لوں تاکہ آپ لوگ ایک الٹرا فور کے ویو آپ اس جگہ کا دیکھ سکیں سامنے کی پہاڑیاں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ساری برف کی ڈھکی ہوئی ہیں اور آس پاس ایک بہت ہی مزے کا ویو ہے اور یہ جو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا گولڈن گلر ہے نا پہاڑوں کے اندر یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے ان پہاڑوں کی خوبصورتی کو تھوڑا میں زوم کر کے آپ کو پہاڑوں کے ٹاپ دکھانا چاہتا ہوں میرا خیال سے یہ نانگا پربت کی انچی چھوٹی ہیں آکے جاتے ہیں تو پوائنٹ نانگا پربت پوائنٹ بھی ہے جہاں سے وہ ویو سامنے نظر آتے ہیں اگر وہاں تک وہاں جاتا ہوں تو وہاں بھی آپ دوستوں کے لئے ایک ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ الٹرا فور کے ویو میں ایک اچھی ہائی کوالٹی ریزلٹ میں نانگا پربت کا ویو دیکھ سکیں یہ سامنے کی جو چھوٹی نظر آرہی میرا خیال سے یہی نانگا پربت کے بھاڑی سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو مزید آکے جا کے دیکھتے ہیں روڈ کی کنسٹرکشن ہو چکی ہے سفر بہت ہی مزیدار ہو چکا ہے گل گچس کر دوگا اور یہ سفر دو سے تین گھنٹے میں تیہ ہو جاتا ہے پہلے اس سفر پہ سارا دن لگ جاتا تھا رستہ کہیں پہ تھوڑے تھوڑے خطرناک ٹریبلنگ بھی ہے اور وہ اس وجہ سے یہ ہے کیونکہ بارش بارش اگر ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوگی اور عام دنوں میں بھی ہلکی پھلکی سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے تھوڑا دھیان سے اس روڑ پہ سفر کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس روڑ پہ سفر کرنا تھوڑا نہیں کافی زیادہ مشکل بھی ہے اور یہ جو پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں اور یہ جو پہاڑ کے اندر جو گولڈن کلر کی پتھر ہیں یہ تو بہت ہی پہاڑوں کی خوبصورتی کو اور بھی اٹریکٹو بناتے ہیں اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں ان پہاڑ سے اور اب یہ دیکھیں یہ کٹائی کر کے روڑ بنایا گیا اور یہ کتنا خوبصورت ایک مجسمہ ٹائپ لگ رہا ہے جیسے مجسمیں کسی نے کھڑے کیوں مختلف کلرز کی بنا کے اور یہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا تو میں نے سوچا آپ دوستو کے لئے ویڈیو بنا لوں دوستو بتائیے گا کہ آپ کو یہ پہاڑوں کے اندر یہ جو گولڈن کلر کے پتھر ہیں اور یہ مجسمیں آپ کو دکھائیں گے آپ کو ویو کس طرح کا لگا ہے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے کومنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح کی ہائی کوالٹی الٹرا فور کے اور اچھی اچھی جگہ کی ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہوں اور آپ لوگ میری ویڈیوز کو انجوائے کرتے رہیں اور گہر بیٹھے باکستان کا الٹرا فور کے ویو دیکھیں